جی تو یہاں پر میں بالکل ریڈی ہو گئی ہوں میک اپ بغیرہ کر لیا اور انفورچنیٹلی ہماری لائٹ ہی نہیں ہے یار منہ میں آپ کو اپنا فائنل اچھا سا لوگ دکھاتی ابھی لائٹ کی وجہ سے بڑا خریم مسئلہ ہے کوئی بات نہیں ہے ایسی دیکھ لیں اور میں فیلمہ سکتے جاتا ہوں یہاں پر میں بنا رہی ہوں پائے یعنی ہٹی گھٹی کا سالن بلکل سیمپل سا اور اس کے لیے میں نے سب سے پہلے پیاس فرائے کر لی ہیں اس میں اصلا لستن ادھرک کا یعنی جنجر گالک پیج ڈال دیا اسے فرائے کر کے اور یہ میں پر ہٹی گھٹی رکھی ہوئی ہیں تقریباً ایک کلو کے برابر یہ اس میں ڈالیں گے اور اسے اچھے سے فرائے کریں گے اور اس کے بعد اس میں مسائلے ڈال کے پانی ڈال کے چھوڑ دیں گے تو یہ بلکل انسٹ طریقہ ہے ہٹی گھٹی بنانے کا جھٹ پٹ بنائیں اور جھٹ پٹ کھائیں مسائلے لے لیں جس میں نمگ مرچی حلدی دھنیا یہ سب کچھ ہے اور آپ اپنے اکورڈنگ لے لیں جتنے بھی کوئنٹو کے آپ لے رہی ہیں یہ سب ڈال کے پانی ڈال کے آپ دم پر رکھ دیں جب وہ بال آجائے اس کے بعد جب گل جائیں تو اسے اچھی طرح بھون کے اور شورورڈ ڈال دیں بلکل آسان طریقہ ہے نہ اس میں میں ٹی مارٹر ڈالتی ہوں نہ ہی دہی ڈالتی ہوں سمپل طریقے سے بناتی ہوں آج مجھے جانا ہے محفل میں اس لیے میں جلدی جلدی سالن بنا کے جارہی ہوں تاکہ آکے کھانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہو روٹی یا تو باز ہوتل سے مانگوالیں یا پہ میں گھر میں بنا لوں گی اگر ہزبنٹ بولیں گے تو سالن مجھے ریڈی ملے گا یہاں پر ہڈی گھوٹی اچھے سے کس گئی کس دیئے میں نے اچھے سے پرائے کر لیا اب اس میں میں مسالے اور پانی ڈال کے چھوڑ دوں گی کیونکہ مجھے محفل دینے تیار ہونا ہے جلدی جلدی اس لیے چلتے ہیں جلدی سے اپنا ڈریس کی طرف جی تو یہ ہے میرا آج کا ڈریس جو میں پینوں گی اور یہ مسترڈ شیڈ میں بہت خوبصورت کلر کا سوٹ ہے یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے مجھے یہ سوٹ چکن کاری کا اس پہ کمپلیٹ ورک ہوا ہے اور ساتھ میں اس پہ یہ سیکونس ورک بھی ہوا ہے میں نے اس پہ جی پیو کی لیس لگوا کے پلٹاوے کی ساتھ سٹچ کروایا ہے چکن کی کڑائی بھی ہوئی ہے اور کمپیٹرائز یہ بنچ بنے ہوئے کمپیٹرائز ایمبرویڈری کہتے ہیں اس کے آئیت بہت ہی خوبصورت سوٹ ہے میرا یہ دیزائنر سوٹ ہے اور میں نے اس کے نیچے بڑے والے پائنچے والا پلازو بنوایا تھا بڑا کھلا پلازو جس پہ میں نے یہ لیس لگوای ہے لیف والی وہ یہ دیزائن میں جو بہت اچھا لگا تھا اور دوپٹے پہ بھی پلٹاوہ لگوایا ہے پورے دوپٹے پہ تاکہ تھوڑا ہیوی ہو جائے دوپٹہ کیونکہ میں سٹرولر لیتی ہوں تو پھر زیادہ جو ہلکے پھلکے دوپٹے ہوتے ہیں تو وہ سلپ ہوتے ہیں در ادر ہوتے ہیں یہ بھاری تو بڑھتے ہوتے ہیں بلکل ایک دفعہ سیٹ کر لو تو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں اور یہ پورا کمپلیٹ میرا لوک ہے اس کی نارمل لیند کی شرٹ ہے سالن بھونے پر آگیا ہے اس میں میں نے آئل بھی ڈال دیا ہے جتنا مجھے ڈالنا تھا اسے اچھے سے بھونیں گے اس کی بنائی بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ اس میں سے جو بھی سمیل وغیرہ ہے کچھا پنے ہو کر نکل جائے اور اس کا جو چھپنا ہٹ اور وہ لواب بھالا تیکچر ہے وہ نکل کے بھاہر آجائے اچھا سا جب تک تیل نہیں چھوڑ دیتا یہ تک تک اس کو بھونتے رہوں گی اور پھر اس میں جتنا بھی مجھے گریو چاہیے ہوگی وہ ایٹ کر کر میں اس کو دم کے رکھوں گی 10-15 نیٹ اور پھر بس یہ ریڈی ہو جائے گا نلی یہاں پر میں نے نکل کے سائیڈ میں رکھ لیتی کیونکہ وہ پھر بھونے میں مسئلہ ہوتا ہے سالن اور پھر وہ نکل بھی جاتی ہے اس کے اندر سے جو نلی ہوتی ہے پھر اس میں بس میں دھنے پہا رہا ہے پاس سے چھ منٹ لگیں گے اور اس میں میں شور بھا ڈال کر اور جمپے رکھ دیتی ہوں میں بھستی ہوں تیار ہونے دلیں تو بس یہاں پر میں بلکل ریڈی ہو گئی ہوں اور یہ میں نے پورا اپنا سوٹ پہن لیا ہے ڈریس پہن لیا ہے میک اپ کر لیا ہے سٹالر پہن لیا ہے میک اپ کی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر آئی بٹن پہ لنک دے دوں گی اور اینڈ سکین پہ بھی لگا دوں گی آپ ضرور دیکھ لیجئے گا یہ میں نے آج کنگن پہنے ہیں یہ میری دیورانی نے مجھے گفت دیتے اور میرے ہاتھوں پہ بہت سوٹ کرتے ہیں جی تو یہاں پر میں بلکل ریڈی ہو گئی ہوں میک اپ بغرہ کر لیا اور انفورچنیٹلی ہماری لائٹ ہی نہیں ہے یار میں آپ کو اپنا فائنل اچھا سا لک دکھاتی ہے ابھی لائٹ کی وجہ سے بڑا پری مسئلہ ہے کوئی بات نہیں ہے ایسی دیکھ لیں اور میفل میں چلتے ہیں جلدی سے میفل کا ٹائم ہو گیا ہے وہاں پر چلتے ہیں اور خوب جو شکروں سے میفل سجاتے ہیں آپ بھی رہیے گا میرے ساتھ چینل پہ نہیں ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں چلیں جلدی سے چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ مجھے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے لک کیسا لگا ہے ریسپیز کیسے لگتی ہے یہ مجھے ضرور بتائے گا کمنٹ کے ذریعے جلدی سے چلتے ہیں محفل میں پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے سرکار دو جہان پر پیارے نبی کی ذات پر اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد والا سیدنا میں ادنا جدا ہوں میری دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور آپ کے در کا میں ادنا جدا ہوں میری دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں حضور آپ کا ہوں میں یہ جانتا ہوں میں یہ جانتا ہوں حضور آپ کا ہوں میں یہ جانتا ہوں میں یہ جانتا ہوں بڑا راز ہے مجھ کو میری مصطفیٰ پر عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے بڑا راز ہے مجھ کو میری مصطفیٰ پر عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹرکا میں ازنا جدا ہوں میری دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے یہ قرآن رب نے جو نازل دیا ہے حضور آپ کا ہی حسیدہ لکھا ہے حضور آپ کا ہی آج محمد آئی موریدھر مکتا نہیں ہونے پہ میری ہر عیب کی کرتے ہے وہ بردہ پوشی میں ہفروز ساتھ پلا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پلا بس یہاں پر بہت ہی خوبصورت محفل کا اختتام ہو گیا تھا اور ہم لنگر ملاد کھا رہے تھے یہاں پر بہت ہی پیاری محفل تھی اس کے بعد انہوں نے ہمیں گھر ڈراؤپ کر دیا تھا اور گھر پر آ کر پھر میں اتنا تک گئی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکی میں سو گئی تھی کپڑے چینج کر کے تو بس یہی تھی آج کی میری ویڈیو اگر ایسا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مد بھولے گا چینل پر نہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ سوید پر آ کرے ملوں گے ملوں گے ملوں گے ملوں گے ہنگس